خوندہ آباندھی کے بعد شہر میں تیز بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا لکشمی چاک، ہارل روڈ، میکلار روڈ، ایبٹ روڈ کے علاقے میں تیز بارش ہوئی سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا اسی پر مزید بات کریں گے نمائندہ لاہور نیز علیہ عرباز سے علیہ عرباز بتایا گا محکم موسمیات کے جانب سے کیا کہنا ہے بارش کب تک جاری رہے گی؟ شہر کے مختلف علاقوں میں رات گئے سے رمجم جاری تھی جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں نمائی طور پر فرق جو ہے وہ محسوس کیا جا سکتا تھا اور یہ سلسلہ پورا دن جاری رہا اور اب سے کچھ در قبل موصلہ دار بارش بھی شروع ہو چکی تھی شہر کے مختلف علاقوں میں لکشمی چاک، ایبٹ روڈ، گڑی شو کے علاقے ہیں یہاں پر تیز بارش ہوئی اور جو خوشک سردی تھی جس کی وجہ سے موسمی بیماریاں بھی تھی اور سموک جو تھا وہ بھی اپنے پنجھے گاڑا تھا شہر لاہور میں اب اس سے بھی عوام کو چھوٹکارہ حاصل ہوگا اس وقت بھی اب سے کچھ در قبل بھی یہاں پر بارش ہوئی تھی اور محکم موسمیات کے اگر بات کریں تو ان کا کہنا ہے کہ بارش کا یہ سلسلہ جو ہے 48 گھنٹے تک جاری رہے گا اور شہر کے مختلف علاقوں میں یہ سلسلہ جاری رہے گا جس کی وجہ سے سموک کا زور بھی ٹوٹے گا اور شہری جو ہے وہ اچھے طریقے تھا باہر نکل کر اپنی سردی کو انڈوائے بھی کر سکتے ہیں اور ابھی بھی جیسے کہ لاہوری جو ہیں وہ کوئی موقع دھونتے ہیں کہ باہر آئے موسم اچھا ہو ہشکبار موسم ہو فیملیز کے ساتھ باہر آیا جائے ویسے تو آج ویک ڈیز ہیں منڈے ہے ورکنگ ڈے ہے لیکن پھر بھی شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ بھی باہر نکل آئی ہے جس کے لئے سے سڑکوں پر بھی رش اب دیکھا جا سکتا ہے جیسے ہی بارش شروع ہوئی لوگوں کی بڑی تعداد جو تھی دفتریوں گات کار سے فارغ ہو کر اب اپنی فیملیز کے ساتھ بھی باہر آ رہے ہیں اور اگر دوبارہ سے میں آپ کو بتاؤں کہ میکمہ موسمیات کے مطابق یہ سلسلہ جو ہے خوشک سردی ختم ہو گئی ہے لکشمی چاک ہال روڈ ایبٹ روڈ کے علاقے میں بارش ہو رہی ہے اسی سے متعلق ہمیں بتا رہے تھے علی ارباس بہت شکریہ آپ کا